بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ کو کیا لگا میں تقریر مول گیا نہیں یہ بات بات ہے میں اصل میں دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ رہا ہوں کیونکہ درود شریف پڑھنے سے انسان کا اپنا مرتبہ بلند ہوتا ہے حاضرین محترم آج ہم یہاں پر جمع ہونے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی اور توصیف بیان کرنے کے لئے اور ان کی تارین بیان کرنے کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ احضاب میں فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے رہتے ہیں تو اے ایمان والوں تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قصرت کے ساتھ درود اور سلام بھیجتے رہا رہا اسی صورت میں دوسری جگہ فرمایا یقیناً تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے اور سورہ علم نشرحلہ کے اندر فرمایا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا حاضرین محترم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جیسے عظیم و شان ہستی جو ہے وہ اور اس کے اربحہ کروڑ ہفرشتے جو ہیں کہ ان کے اوپر گرود اور سلام بھیجتے رہتے ہیں جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ جیسے ہستی نے خود بلند کر دیا ہو وہ ہمارے توسیز کی ہماری پاکی کی ہمارے گرود اور سلام کی محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کے ذکر کو بلند کریں کہ ہم ان کی پاکی اور توسیز بیان کریں ان کے اوپر گرود اور سلام بھیجیں ایسا کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ہم بلند نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے محتاج ہیں ان کے ذکر کے محتاج ہیں ان کے ذکر کرنے سے ان کی توصیح بیان کرنے سے ان پر درود اور سلام بھیجنے سے ہماری ہستی بلند ہوتی ہے ہمارے درجات بلند ہوتی ہیں ہماری ہستی کے اندر اضافہ ہوتا ہے وہ ہستی ہماری محتاج نہیں ہے بلکہ ہم سب جو ہیں ساری دنیا جو ہے ساری کائنات جو ہے وہ آپ کی محتاج ہے آپ کے ذکر کی محتاج ہے اگر اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کو بلند کرنا پڑے گا ان کے اوپر دلد اسلام بھیجنے پڑیں گے ان کی پاکی اور توسیف کو بیان کرنا پڑے گا رہے نازانہ کیوں دل اس طرح اقدس کی نسبت پر ملائک کو بھی جس طرح پر ہمیشہ منتظر دیکھا تو عزیز طلبہ اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہیے آخرت کے اندر خوصوی چاہیے اور حوضہ خوصر پر آپ کے ہاتھوں سے پلایا جانے والا جام چاہیے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا چاہیے تو ان کے عصوے کو اپنا عصوہ بنا لو ان کی رضا کو اپنی رضا بنا لو اور ان کے اوپر درود پاک پڑنے کیوں اپنی عادت دنالو بشیر کہیے نظیر کہیے انہیں سراجب انیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کے زندگی ہے دنیا کے اندر کسی کو ذہانت پر ناز ہے تو کسی کو دھیانت پر ناز ہے کسی کو دولت پر ناز ہے تو کسی کو اثار پر ناز ہے کسی کو صداقت پر ناز ہے تو کسی کو سخاوت پر ناز ہے کسی کو بہادری پر ناز ہے تو کسی کو حسن پر ناز ہے اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی اوپر ناز ہے اور میں انس حسنی کے پر کیوں فخر نہ کروں میں انس حسنی کے پر کیوں ناز نہ کروں جس کے اندر یہ ساری خوبیاں اس ایک حسنی کے اندر پائی جاتے ہیں یہ ساری خوبیاں اس ایک حقیق کے اندر موجود ہیں میرے نبی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ سر تمام انبیاء کے اندر جو جو خوبیاں فردن فردن پائی جاتی تھیں وہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی ایک ذات کے اندر ڈال دیں ایک ذات کے اندر رکھ دیں میرے نبی کے اندر آدم کا خلق تھا تو نوح کی تبلیغ تھی حضرت ابراہیم کا عمل توحید تھا تو حضرت اسماعیل کا عصار تھا عوصہ کا جلال تھا تو حارون کا جمال تھا یوسف کا حسن تھا تو یہیہ کی پاک دامنی تھی تو جسے میرے نبی سے محبت نہیں تو اس کا مطلب ہے اسے خلق سے محبت نہیں اسے پاک دامنی سے محبت نہیں اسے توحید سے محبت نہیں اسے اصحار سے محبت نہیں اسے شراوہ سے محبت نہیں اسے عجز اور اکثاری سے محبت نہیں اور اس کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ ہی ہے تو عزیز طلبہ ایسے دل والا انسان حاسق تو ہو سکتا ہے حاجر تو ہو سکتا ہے کافر تو ہو سکتا ہے منافق تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا انسان نہیں ہو سکتا پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کسی اور کی جانب کیوں جائیں کسی اور کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گمبد حضرہ تو عزیز طلبہ میرے نبی کا پیغام ہی نجات کا پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی امن کا پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی دنیا میں کامیابی کا پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی آخرت کے اندر کامیابی کا پیغام ہے جس کو دنیا کی کامیابی چاہیے جس کو آخرت کی کامیابی چاہیے وہ میرے نبی کے اسوے کو اپنا لے وہ میرے نبی کے پیغام کو اپنا لے وہ اس پیغام کو اپنا لے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا تھا یہی پیغام کی کسی بھی انسان کی کامجابی کا راستہ ہے